شخص وہ ہے دانیال جو کہا جا رہا ہے کہ لہور سے چھوڑیاں اور مڈی جو ہے لکڑے کی وہ سپیشل لے کیا ہے تھا اور اس کا یاسمن کے ساتھ نجائز تعلقات بھی تھے یاسمن نے اس کو لالچ تھی کہ تم یہاں پر آؤ تم اے ہمارے اس پوری واردہ تمہیں ہمارا حصہ بنو پارٹنر بنو اور میں تمہیں اٹلی بھی ہوں گی یہاں پر تو تویز داگے کرتی تھی تو اس نے کہا مجھے میری نانی نے اور میری ماں نے کہا اس پہ میں نے دم کیا ہوا ہے انٹو کہا یہ تم ایسا کہو یہ تھیلہ پکڑو اور جا کر وہ نالے میں پھینک گیا اور جسے آکھ یا آکھ نالا وہاں کیسے کہتے ہیں کہتا جب میں نے تھیلہ گیا پھیکنے لگا تو مجھے اس میں کچھ عجیب لگا سمیل لانا شروع جا رہی تھی وہاں سے جب میں نے کھول کے دیکھا تو میرے درمٹے کھڑے ہو گئے کہ اس میں بغیرہ باڈی پارٹس نے کسی کے میں نے کہا درد کے مانے وہ نالے میں چیز پھینکی اور واپس آکھ اپنی ماں کو کہا مامی اس میں تو وہ چیزیں نہیں تھی جو آپ نے مجھے کہا اس میں تو کچھ ڈرڈ باڈی تھی کسی کی تو اس کی ماں نے اس کو تھپر مارا اس نے کہا تم نے بکواس بند رکھو تم نے کسی کو نہیں بتانا یہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا میں گھر کے اندر داخل ہوا تو ان کا پورا جو فرشتہ وہ دولہ ہوا تھا تو شام کا وقت تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت تو کوئی سفائی گھر کی نہیں کرتا کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے گھر کو دویا شویا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ہوا ہے کیونکہ ایک شاتر مائنڈ کی عورت تھی اس نے اسی وقت ویڈیو کال آن کی اور قدیر جو اس کا بیٹیا سعودیار یہ بیمیت ہے اس کو کال ملا دی کہ یہ دیکھ تمہارا سوصل یہاں پہ آیا ہے تمہاری بہنوں کو بھی گندی گندی گالیاں نکال رہا ہے تمہاری ماں کو بھی نکال رہی اسلام علیکم ناظرین اردو فائیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے اوز رابع علی ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر جہاں بھی آپ دیکھیں ایک ہی واقعہ ایک ہی کیس جو ہے اسے دیکھا جا رہا ہے زارہ قتل کیس زارہ کو اس کی ساس اور ساس بھی سغی خالہ تھی اور نند مل کر بے دردی سے قتل کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ارتضابت موجود ہے جنہوں نے بہت اچھے سے اس پورے کیس کی کوریج کی ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کیا شواہد ملے اور اصل میں یہ اس کیس کو کس نظر سے ریکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام الحمدللہ میں چیتا آپ کیسے الحمدللہ میں اچھا میم کیس کا آغاز کرتے ہیں ہم اس دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہوتا کچھ یہ ہے کہ قدیر جو زارہ کا حضمت ہے سعودی عربیہ میں مقیمت ہے اس نے کال کی اپنے خالو جان کو سسر کو بھی اور اپنے مامو جان کو بھی اچھا اس میں تصدیق کر دیں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے کہ وہ اٹلی میں مقیم تھا اس نے کال کی اپنے سسر کو جو اس کا حالو بھی لگتا ہے کہ میری وائف سے رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ پیڑنے جا کے گھر دیکھیں کہ میری بیگم اس پر کہاں پر ہے میری جو مدر ہے وہ کچھ مجھے غلط پاتے بتا رہی کہ تمہاری وائف کسی کے ساتھ باگ گئی ہے تم آپ جا کر دیکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے پھر بشیر جو اس کے سسر لگتے ہیں اور زارہ کے والد لگتے ہیں وہ اور ان کے مامو جان قدیر کی کیونکہ وہ بھی کجرہ والے میں ہی رہتے ہیں بشیر صاحب نے اپنے سالے کو پکڑا جو کہ سگرہ کا بھائی تھا اور لے کے انہیں پہنچ گی ڈسکا میں ڈسکا میں جب جاتی ہے وہاں پر تو وہاں پر سگرہ بی بی اور یاسمین اور سبا وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب میری بیٹی کہاں پہ ہے میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا پچھلے دو دنوں سے پچھلے ایک دن سے وہ کور بھی نہیں اٹھا رہی کہاں پہ ہے میری بیٹی تو اس قرط وہاں پہ سگرہ یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی تو گھر سے سونا شونا لے کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے تو کہتے ہیں جناب کس کے ساتھ فرار ہوئی ہے مجھے کہنے لی آپ بتائیں دکھائیں کہاں پر فرار ہوئی ہے مجھے کوئی ثبوت ہے کب فرار ہوئی آپ نے تو ہمیں بتانا بھی جو ہے وہ نہیں سمجھا کہ آپ فرار تھا کہ ہم اس کو ڈونڈیں ہم نے کہاں جی آپ اپنے بیٹی سے پوچھیں جناب ہمیں کیا پوچھ رہا ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں جہاں پہ چلے جئے ہیں آپ آپ کی بیٹی کا کریکٹر بھی بڑا لوس تھا پہلے ہی آپ پہ خوش نہیں تھی یہ وہ تو بازے باپ کا ایک اکلوتی اکلوتی بیٹی تھی اس کا جوش جو آئے ہوں نے جوش مانا شروع کیا اس نے بغیدہ طرح ہائپر ورسلے کا سورہ بی بی مجھے بدا میری بیٹی کہاں پہ ہے وہ اگلی ٹار مٹھول کٹی رہے سورہ کیونکہ ایک شاتر مائنڈ کی عورت تھی اس نے اسی وقت ویڈیو کال آن کی اور قدیر جو اس کا بیٹیہ سعودیہ ریپی میں تھا اس کو کال ملا دی یہ دیکھ تمہارا سوصل یہاں پہ آیا ہے تمہاری بہنوں کو بھی گندی گندی گالیاں نکال رہا ہے تمہاری ماں کو بھی نکال رہا ہے کیسے گندے لوگوں میں تمہاری شادی ہوگی ہے یہ ہے وہ ہے قدیر نے اس وقت کا حالو جان آپ ایک کام کریں خدا کا واسطہ ہے آپ میرا انتظار کریں میں سطوبہ کی فلائر سے پاکستان آ رہا ہوں پھر ہم دونوں مل کر جو ہے زارہ کو دونتے ہیں یہ ساری بات ہوئی کیونکہ بشیر صاحب خود بھی جو ہے صاحب کا پولیس آفیسر تھے تو ان کو تھوڑا سا شک ہوا جب میں نے ان سے انٹرویو کیا تو میں نے پوچھا تھی آپ نے کیوں مہاں پہ اس وقت پولیس کو بلایا کیوں آپ نے اس وقت ون فر پہ کال کی آپ چاہتے تھے تو اس وقت گھر بھی جا سکتے تھے آپ نے کیوں اس وقت پولیس کو بلانا مناسب ہم رہا انہوں نے کہا جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو ان کا پورا جو فرش تھا وہ دولہ ہوا تھا تو شام کا وقت تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت تو کوئی سفائی گھر کی نہیں کرتا کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کہ انہوں نے میرے آنے سے پہلے گھر کو دویش ہویا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ ہوا ہے تو جو نے ون فر پہ کال کی تو ون فر پہ پولیس آئی تو وہاں پر عبداللہ نامی ایک بچہ اس کو پولیس نے حراست میں لیا عبداللہ کون ہے عبداللہ یاسمین کا بیٹا ہے یعنی کہ سغرا جو مین کردار ہے اس کی بیٹی یاسمین یہ اس کا بیٹا تھا سغرا کا یہ نواسہ تھا زارہ کی نند کا بیٹا زارہ کی نند کا بیٹا عبداللہ کو پکڑا گیا اس کے علاوہ دانیش یا دانیال نامی شخص لڑکا ہے اسے گرفتار کیا گا موقع پہ یہ شخص وہ ہے دانیال جو کہا جا رہا ہے کہ لہور سے چھوڑیاں اور مڈی جو ہے لکڑی کی وہ سپیشل لے کیا ہے تھا اور اس کا یاسمین کے ساتھ نجائز تعلقات بھی تھے یاسمین نے اس کو لالچ لی کہ تم یہاں پر آؤ تم اے ہمارے اس پوری واردات میں ہمارا حصہ بنو پارٹنر بنو اور میں تمہیں اٹھلی بھی ہوں گی یہاں پر تو بسا یہ دو کردار ان کو پولیس نے حراست میں لیا عبداللہ پہ کس طرح حراست میں لیا کسی نے کمپلین کی تھی جب پولیس کی گاری وہاں پر رکھی آکے ان کی گلی کے باہر تو پیچھے آکے کیمرز لگے ہوئے ہیں پولیس کیم کے پولی ٹیم اندر چلی گئے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا پوچھا بے بچی کہاں پہ ہے تو اس نران ایک پولیس آفیسر گاری کی اندر ہی موجود تھا اس نے دیکھا یہ عبداللہ نامی جو بچہ ہے بار بار آکے گاری کو دیکھ رہا ہے کیمرے دیکھ رہا ہے گاری دیکھ رہا ہے ان کو شک ہو گیا یہ بچہ کیوں بار بار آگا میں مونٹ کر رہا ہے تو انہوں نے جناب اس کو گرفتار کیا اوپر سے مشیر صاحب نے بکھا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا کہ میری بیٹی کہا پر ہے تو اس وقت پر عبداللہ کو دانے آل کو سغرہ کو اور یاسمین ان چانوں کو گرفتار کیا کہ سغرہ اور یاسمین کے حلاف پر ثبوت نہیں تھا ثبوت تو ان دونک حلاف پر تب نہیں تھا لیکن وہ خواتین تھی تو خواتین کو پکڑنا جو ہے وہ گاؤں میں ابھی بھی اوپرہ سمجھا جاتا محیوب تو ان کو اسی وقت رہا کر دیا گیا پھر دولانے دفشیش عبداللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے میری ماں نے ایک تھیلہ دیا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اس پہ انٹے دام ہوئی ہیں اب انٹے دام ہوئی ہیں کہ آپ پوچھیں گے انٹے دام انٹے دام کیا تعلق ہے ان کے جو سغرہ بی بی تھی اس کا جادو جو ہے پورے علاقے میں مشہور ہے دسکہ کے اندر اچھا وہ جادو بھی کرتی تھی وہ تویز داکے کرتی تھی تو اس نے کہا مجھے میری نانی نے اور میری ماں نے کہا اس پہ میں نے دم کیا انٹوں کہا یہ تم ایسا کرو یہ تھیلہ پکڑو اور جا کر وہ نالے میں پھینک کیا اور جسے آکھ یا آکھ نالا وہاں کیسے کہتے ہیں کہتا جب میں نے تھیلہ گیا پھیکنے لگا تو مجھے اس میں کچھ عجیب لگا سمیل جانا شروع مجھے آ رہی تھی وہاں سے جب میں نے کھول کے دیکھا تو میرے دھومٹے کھڑے ہو گئے کہ اس میں بغیرہ باڈی پارٹس تھی کسی کے میں نے کہا درد کے میں نے وہ نالے میں چیز پھینکی اور واپس آگے اپنی ماں کو کہا مامی اس میں تو وہ چیزیں نہیں تھی جو آپ نے مجھے کہا اس میں تو کچھ درد باڈی تھی کسی کی تو اس کی ماں نے اس کو تھپر مارا سے کہا تم نے بکواس بند رکھو تم نے کسی کو نہیں بتانا یہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا بچہ کتنی عمر کا تھا وہ بچہ میرے ستنہ سال کا ہے اور سب سے تک پڑی اور تکریف کے بات یہ کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے تیرہ سپارے اس نے حفظ کی ہوئے ہیں اور چود ماہ سپارہ وہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے اس کی دادی سے جب بیٹری ہوا جادو بھی کرتی تھی وہ تویز داکے کرتی تھی تو اس نے کہا مجھے میری نانی نے اور میری ماں نے کہا اس پہ میں نے دم کیا وائنٹو کہا یہ تم ایسا کرو یہ تھیلہ پکڑو اور جا کر وہ نالے میں پھینک گیا جسے آک آک یا آک نالا وہاں کیسے کہتے ہیں کہتا ہے جب میں نے تھیلہ گیا پھیکنے لگا تو مجھے اس میں کچھ عجیب لگا سمیل لانا شروع جا رہی تھی وہاں سے جب میں نے کھول کے دیکھا تو میرے دھومٹے کھڑے ہو گئے تو اس میں بغیرہ باڈی پارٹس نے کسی کے میں نے کہا درد کے مانے وہ نالے میں چیز پھینکی اور واپس آگا اپنی ماں کو کہا مامی اس میں تو وہ چیزیں نہیں تھی جو آپ نے مجھے کہا اس میں تو کچھ ڈرڈ باڈی تھی کسی کی تو اس کی ماں نے اس کو تھپر مارا اس نے کہا تم نے بکواس بند رکھو تم نے کسی کو نہیں بتایا یہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا بچہ کتنی عمر کا تھا وہ بچہ میرم ستنہ سال کا ہے اور سب سے تک پڑی اور تکریف کے بات یہ کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے تیرہ سپارے اس نے حفظ کیے ہوئے ہیں اور چود ماہ سپارہ وہ ماشاء اللہ حفظ کر رہا ہے اس کی دادی سے جب بیٹری ہوا میابدللہ صاحب اور میرا بھی تو انہوں نے قرار کیا وہ دماغہ مریض بھی ہے وہ بس اپنی ماں سے اور اپنی نانے سے بے انتخاب ڈرتا تھا اس نے ڈر کے مارے یہ سارے کام کیا